دن دارو اللہ تعالیٰ کا بنی نو انسان پر جو احسان اور جو اکرام ہے جو رحمتیں ہیں اس کا انسان جتنا بھی شکر کرے کم ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعَتَكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ تم نے جو کچھ مانگا ہم نے تمہیں دیا ہے وَإِن تَعُدُ دُنِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُّوهَا اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے بیٹھو تو کبھی بھی اس کا شمار نہیں کر سکو گے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا کوئی ایسا انداز بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے الفاظ میں اللہ سے جو مانگے وہ ہمیں دیتا ہے بلکہ ہماری جو ضرورتیں ہیں جن کا شاید خود ہمیں بھی اندازہ نہ ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پوری کی ہے تو اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے تم نے جو کچھ مانگا یعنی تمہیں جن چیزوں کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تم پر اتنی رحمت ہے کہ تم ان کا مکمل طور پر شکریہ کبھی بھی ادا نہیں کر سکو گے اور ان تمام نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی رحمت انسان کی ہدایت ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کبھی بھی زمین پر ہدایت سے خالی نہیں چھوڑا ہے اِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَن تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت آئے گی فَمَنْ تَبِعَ حُدَایَ فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ جو ہماری ہدایتوں پر عمل کریں گے انہیں نہ تو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہیں وہ غمگین ہوں گے یعنی وہ ماضی کے لحاظ سے اور مستقبل کے لحاظ سے دونوں لحاظ سے امن میں ہوں گے انسان غمگین ہمیشہ ماضی کے لحاظ سے ہوتا ہے اور خوف زدہ ہمیشہ مستقبل کے لحاظ سے ہوتا ہے آنے والی کسی چیز کے وارے میں انسان غمگین نہیں ہوتا ہے غمگین جو چیزیں ہو چکی ہوتی ہے اس کے واسطے ہوتا ہے اور جو چیز گزر چکی ہوتی ہے اس کے لئے خوف زدہ نہیں ہوتا کچھ اندیشیں ہوتے ہیں کہ نہ معلوم کیا ہو میرے ساتھ اس کے لئے وہ خوف زدہ ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا وَلَا خَوْفُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ نہ تو انہیں مستقبل کا کوئی خوف ہوگا اور نہیں اپنے ماضی کے لحاظ سے وہ غمگین ہوں گے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کریں گے اور روح زمین پر اللہ تعالیٰ کا یہ ایک بہت بڑا موجزہ ہے بہت بڑا موجزہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ انسان کے ساتھ کلام کیا انسان سے خطاب کیا اور اپنی عظیم ترین کتاب قرآن شریف جیسی عالی کتاب عالی کلام انسان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ انعائد کی اس قرآن کے نزول کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لو انزلنا حاضر قرآن عالی جبل لرعیتہو خوشعم متصدعم من خشیت اللہ اگر ہم اس قرآن کو کسی جبل پہ اتارتے لو انزلنا حاضر قرآن عالی جبل اگر ہم اسے کسی پہاڑ پہ اتارتے لرعیتہو خوشعم متصدعم من خشیت اللہ تو تو دیکھتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے آجزی کے مارے ریزہ ریزہ ہو جاتا اس کلام میں اتنا زور ہے اتنا پاور ہے اتنا بھاری کلام ہے کہ بڑے سے بڑا پہاڑ بھی اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا اس بوجھ کو انسان نے اٹھایا ہے اس بوجھ کو انسان کامل نے اٹھایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم کلام انسان کے حوالے بنی نو انسان کے حوالے کیا ہے اس کلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی کلام پہ شک کرنے والوں کو ایک چیلنج کیا ہے اور آج بھی اللہ کا یہ چیلنج انسانوں کے سامنے زندہ ہے آج چودہ سو سال کے بعد بھی انسان کے سامنے یہ چیلنج موجود ہے اور جو بھی چاہے اس چیلنج کو ایکسپ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اس چیز کے بارے میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے تو اس کے جیسی ایک سورہ بنا کے لیا اور اگر تم سے نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور جن کو بھی تم چاہتے ہیں بلالو اپنے ساتھ اور ایسی ایک سورہ بنا کے دکھاؤ اگر تم اپنے دعوے میں اس کلام میں شک کے بارے میں اپنے دعوے میں سچ ہو یہاں تو اللہ نے ایک سورہ کی بات کی ہے دوسری جگہ اللہ نے فرمائے انسان اور جنات کو مقاتب ہو کر کہ انسان اور جنات تم ساتھ مل کر اس قرآن میں آیت میں سے کوئی ایک آیت جیسی آیت تو بنا کے لاؤ بھئی سنٹنس کوئی بھی بنا لے گا جملہ بنانے کی بات نہیں ہے جملہ تو کوئی بھی بنا لے گا اس جملے میں وہ صداقت کون ڈالے گا اس جملے میں وہ معنی کون ڈالے گا اس جملے کی صداقت میں وہ دائمیت کون ڈالے گا کوئی نہیں ڈال سکتا اور آج تک دنیا والوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ موجزہ کھڑا ہوا ہے اور انسان کو چیلنج کرتا ہے اس کلام میں اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے جو متقین کے لیے پاک و پاکیزہ رہنے والوں کے لیے پرہزگاروں کے لیے ایک ہدایت ہے سرکار مولانا حضر امام شاہ کریم الہسین صلوات اللہ علیہی نے قرآن شریف کے حوالے سے ایک موقع پر ہمیں ہدایت دی تھی آپ جماعت کو یاد ہوگا نائنٹین سکسٹیز کے آخر میں اور سیونٹیز کے آگاز میں مولانا حضر امام کی ہدایت کے مطابق جماعتوں میں میت کے موقع پر پڑھنے کے لیے قرآن آیات کا ایک مجموعہ تیار کیا گیا تھا جو آیات شفا کے نام سے اس سے پہلے جماعت میں اردو اور انگریزی ترجمہ کے ساتھ دیا جا چکا ہے یہ کتاب جو بنائے گئی تھی وہ سرکار مولانا حضر امام شاہ کریمہ حسینی صلوات اللہ علیہ کے ہدایت کے مطابق بنائے گئی تھی اور مولانا حضر امام نے خود ان آیات کے سیلیکشن میں ذاتی طور پر دلچسپی ظاہر کی تھی مولانا خود ان آیات کے سیلیکشن کو دیکھا تھا اور اس کے بارے میں جماعت کو طریقہ بورڈ کو مولانا نے ہدایت دی تھی تو جب اس کتاب کی تیاری ہو رہی تھی تو 1969 میں مولانا حضر امام نے یہ ہدایت دیتے ہوئے فرمایا تھا The holy Quran is a miracle in Islam قرآن شریف دین اسلام کا ایک موجزہ ہے ایک اور انٹرویو میں امام نے فرمایا The only miracle in Islam is the Quran اسلام کا واحد موجزہ جو ہے وہ قرآن ہے And the study of the Quran is a science in itself قرآن کا متعلق فی نفسی ہی ایک science ہے پڑھنے کے تو اللہ کا کلام میں ہر شخص اس کو پڑھتا ہے پڑھنے کو کارِ سواب سمجھتا ہے مگر اس کو سمجھنا اس کی حکمتوں کو سمجھنا اس کی تشریح اس کی تفسیر اس کی تعویل ناصیخ اور منسوخ یعنی کون سی آیت کس آیت کو منسوخ کر رہی ہے کینسل کر رہی ہے ان تمام چیزوں کا جاننا ایک علم ہے science ہے مولانا فرمایا We should take initiative to introduce selected surahs for these occasions and not to leave them to others مولانا فرمایا اچھی بات ہے کہ ہم پہل کریں قرآن کی ان suratوں کو select کرنے کا اور ہم اس کو جماعتوں کو دیں کیونکہ یہ بہت مفید چیز ہے اور یہ ہم دوسروں کے حوالے نہ کریں کہ دوسرے ہم کو کر کے دیں اس کے ذریعے سے جماعت کو بھی ان منتخف suratوں کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا جب یہ کتاب تیار ہو گئی اور مولانا حضر امام کی خدمت میں پیش کی گئی مولانا نے اس کتاب کی اپروول دی 1972 نویمبر میں اس وقت مولانا حضر امام نے فرمایا جو آج ہم روحانی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی مولانا حضر امام کے یہ فرامین ہمارے لئے بہت مفید ہے کیونکہ قرآن کی ان آیات کا وہ سیلیکشن تھا جو خاص طور پر میت کے موقع پر پڑھا جاتا ہے مولانا نے فرمایا how beautifully holy قرآن speaks of the kindness and generosity of Allah قرآن کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ کی رحمت اللہ کی رحمدلی اور اللہ کی فیاضی کا ذکر کرتا ہے آخرت کی بڑھائی کی بات کرتا ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پرچھائیاں ہیں یہ سائے ہیں لہو وہ لائب ہے اس آخرت کی زندگی کے مقابلے میں فانی ہے اس دائمی زندگی کے مقابلے میں کھیل اور تماشا ہے تو کھیل اور تماشے کو کھیل اور تماشا سمجھ کر ہی اپناو اور کھیل تماشا سمجھ کر ہی جیو اس کو دنیا کی حقیقت نہ سمجھو ہم جب خواب میں ہوتے ہیں تو ہمارے لئے خواب کی دنیا حقیقت ہی ہوتی ہے وہ تو تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم خواب میں تھے جب ہم نین سے بیدار ہوتے ہیں کہہ رہے یہ اچھا خواب دیکھا تو افسوس ہوتا ہے کہ بڑا اچھا وقت گزر رہا تھا برا خواب دیکھ رہے تھے تو خوش ہوتے ہیں کہ چلو جو کچھ دیکھا وہ خواب تھا حقیقت نہیں تھی یہ خواب در خواب ہے اس دنیا کے مقابلے میں یہ دنیا بھی ایک سپنا ہے دنیا چلیتر دیکھ کے بندے مت تو جائرے بھولائے سپنا ترنو پیکھڑو بندہ تیسو آرے سنسار یہ دنیا ایک سپنا کی طرح ہے ان ناس نیامون حضور اکرم فرماتے ہیں دنیا زوانہ پورا سویا ہوا ہے جب مریں گے تب جاگیں گے تو مولا فرماتے ہیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ قرآن آخرت کا ذکر کرتا ہے وَمَلْ حَيَاتُ دُنْيَا إِلَّا لَهُمْ وَلَعِبْ یہ دنیا کیا ہے کھیل و تماشا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بُتانِ وَحْمُ وَگُمَا لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ یہ مال دولت دنیا رشتدار یہ سارے چیزیں بُتانِ وَحْمُ وَگُمَا ہمارے وَحْم ہمارے گُمان الیوزنز کے آئیڈلز ہیں یہ بُت ہیں جو ہمارے وَحْم اور گُمَان نے بنایا ہوا ہے ورنہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وَانَّدْ دَارَ آخِرَةَ اللَّهِ الْحَيَوَان لَوْقَانُ يَعْلَمُونَ اگر انہیں معلوم ہو تو آخرت کا گھر صحیح معنی میں زندہ گھر ہے مولا فرماتے ہیں کہ دَارَ آخِرَةَ بُتْ اَتَرْنِیتِي حوالے سے نہیں دنیا میں انسان کو جو کچھ حاصل نہیں ہو سکا مولا نے فرمایا وہ اس کو آخرت میں حاصل ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جو چیزیں خواہشات اس کی باقی رہ گئی ہیں وہ اس کے پیچھے بھیجو تو وہ وہاں جا کر اس کو انجوائے کریں دنیاوی معلومتات دنیا کی چیزیں ہیں ہم جو مرہوے کے پیچھے سامان رکھتے ہیں یہ ایک دنیاوی سمبولک لینگویج ہے یہ ایک علامتی زبان ہے وہاں نہ اسے کپڑے کی ضرورت ہے وہاں نہ اسے کھانے پینے کی ضرورت ہے وہاں نہ اسے کوئی ٹیلیویجن کی ضرورت ہے نہ برطن کی ضرورت ہے نہ کوئی سوئی دھاگے کی کہ اسے اپنا کپڑا سی نہ ہو وہاں یہ تو ہمارا دنیاوی مذہب میں بات کرنے کی ہماری ایک زبان ہے کہ ہم مرہوم کے پیچھے علامتی طور پر کچھ چیز پیش کرتے ہیں دعاؤں کے انداز میں باقی مولا نے فرمایا جو کچھ دنیا میں اس کی خواہشات رہ گئی ہیں عبدیت میں اس کی ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں انسان دنیا سے جاتے ہوئے جو کچھ بھی چھوڑتا ہے پیچھے مولا نے فرمایا جسٹ انسگنفیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر وہ جاتے ہوئے لاکھوں اور کروڑوں کی جائدات بھی چھوڑ جاتا ہے تو آخرت کے مقابلے میں وہ مٹی کا ڈھیر چھوڑ کے جاتا ہے بچوں کے کھیلنے کے کھیلونے چھوڑ کے جاتا ہے عبدیت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے اس عبدی کائنات اور عبدی سلطنت کے سامنے یہ دنیا کے مال و دولت دنیا کے گھر دنیا کا سامان دنیا کے زیورات دنیا کی پروپرٹی اور یہ ہمارے پیسے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں ان کا وہاں کسی قسم کا کوئی ریکوگنیشن نہیں ہے انسگنفیکنٹ مولا فرماتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے ان کی حیثیت ہمارے دنیا میں ہم جو کھلونے سے کھیلنے والے لوگ ہیں کھلونے سے کھیلنے والوں کے پاس کھلونوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو کھلونے کے لئے بھی لڑتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیز کے لئے ہم بھی لڑتے تھے جب چھوٹے بچے تھے کھلونوں کو ایسے سنبھالتے تھے جیسے کوئی بہت پیسے والا اپنا پیسہ سنبھالتا ہے جب آدمی بڑا ہوتا ہے دانشمند ہوتا ہے عقل آتی ہے سمجھ آتی ہے تو شاید اپنی ہی حرکتوں پر ہستا ہوگا کہ میں ان چیزوں کو سنبھال کے رکھا تھا آج بھی آپ نے اپنے گھر میں جو چیزیں سنبھال کے رکھی ہے ذرا جائیے اور دیکھیں ہمارے دکھ ہمارے تکلیف کا بہت بڑا سامان ہم خود اپنے کبھرٹ کی اندر بند کر کے رکھتے ہیں دنیا کی مایہ ہیں اپنا گھر کھولی اپنے کبھرٹ کھولی جو سامان کپڑے لگتے آپ نے جمع کیا اپنے آپ سے پوچھئے کیا ان سب چیزوں کی مجھے ضرورت ہے کیا یہ سب چیزیں میرے کام کی ہیں اور میری ضرورت ہے ان چیزوں کی آپ کو لگے گا ان میں سے بہت سارے چیزوں کو محض میں نے اپنی محبت کے خاتے رکھا ہوا ہے یہ مجھے کبھی کام نہیں آنے والا ہے جو چیزیں کام نہیں آنے والی نکال دیجئے کسی ایسے کو دے دیجئے جس کو کام آئے آج ہم نے سنبھال کے رکھا ہے کل ہمارا جی بھر جائے گا پھر ہم نکال کے پھیک دیں گے پھیکنا تو بعد میں بھی ہے تو اپنے گریڈ اور اپنی نیٹ کے درمیان ایک لائن ڈرو کرے میری ضرورت کیا ہے اور میری تمنا کیا ہے ضرورت ہماری بہت تھوڑی ہے خواہشات کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کوئی انتہا نہیں ہے تو مولا فرماتے ہیں مرہوم جاتے ہوئے دنیا سے جو کچھ چھوڑ کے جاتا ہے انسیگنفیکنٹ ان کی کوئی حیثیت نہیں کوئی قیمت نہیں ہے موت محض ایک آرزی جدائی پیدا کرتا ہے موت محض ایک تھوڑی دیر کی جدائی پیدا کرتا ہے چونکہ یہ ہم جسمانی دنیا میں ہوتے ہیں جسمانی دنیا سے گلرنے کے بعد روحوں کے ساتھ جو ہمارا روحانی رشتہ روحانی لنک ہے وہ تو ہمیشہ رہتا ہے جن روحانیوں کو ہم یاد کرتے ہیں کیا وہ ہمارے پاس نہیں ہیں ابھی یہ اور بات ہے کہ جسمانی رشتوں کے حوالے سے نہیں ہے ورنہ تو وہ ہمیشہ ہمارے آس پاس موجود ہوتی ہے اس موقع پر قرآن آیات کے پڑھنے کے حوالے سے امام نے فرمایا مولا نے بہت زور دیا کہ آپ کس قسم کی آیات کا انتخاب کریں مولا نے فرمایا اس موقع پر آپ یہ بہت ہی شائستگی کی بات ہے کہ آپ وہ آیات نہ پڑھیں کہ جن میں درانے کی بات کی گئی ہو ہم نے گنان کے لیے کلام کے لیے آیات کے لیے یہی ہدایت دی ہوئی ہے کہ درانے والے خوف پیدا کرنے والے عذاب کا ذکر اور عذیت دینے والی جو باتیں اور میسیجز ہیں مولا نے فرمایا ایسے موقع پر ان کو نہ پڑھو اور نہیں کوئی ایسی آیت یا ایسا کلام پڑھو جس سے مرنے والے کی کوئی خامی ظاہر ہوتی ہو اسلام کا پیغام بہت پیارا اور بہت خوبصورت پیغام ہے کوئی آدمی آپ کو اپنے زندگی میں کتنا بھی ناپسند کیوں نہ ہو موت کے بعد کبھی کسی کے بارے میں برے کلمات نہیں ادا کرنا شاہیے کسی بھی مرہوم کو کبھی برے لفظوں میں یاد نہیں کرنا چاہیے چونکہ اب وہ دنیا سے گزر گیا ہے اب آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا نہ آپ اس کا کچھ کر سکتے ہیں ویسے ہی کسی کو برے لفظوں میں یاد کرنے کی منائی ہے لیکن مولا نے فرمایا کسی مرہوم کی کمزوری ظاہر ہوتی ہو ایسی چیز ظاہر کرنے والی آیات یا کلام اس موقع پر آپ نہ پڑھیں کسی مسلمان کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے کسی انسان کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ کسی اور انسان کسی اور مومن کے بارے میں فیصلہ دے ہمارے ہر جملے کے اندر اچھا یا برا کا فیصلہ ہم دیتے ہیں فلان آدمی اچھا ہے فلان آدمی برا ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے ہم اتنی زیادہ ججمنٹل ہیں جو ہمارے لئے دکھ اور پریشانی کا سامان بنتا ہے ججمنٹ اللہ کے حوالے رہنے دیں کون اچھا ہے کون برا ہے جس کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو ہے اس کے ہاتھ میں رہنے دیں وہ اس کا فیصلہ کرے امید کا انصر مضبوط ہونا چاہیے تاکہ سوگوار خاندان کے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو اس موقع پر سکون ملے اور دلاسہ ملے اور اعتماد ملے مرہوم کے پیچھے جو فیملی رہ گئی ہے ان کو سکون ملنا چاہیے اس سے جماعت کو ایمان کی اہمیت کا اندازہ ہوگا ایمان کے اندر سب چیز موجود ہے اگر آپ اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں یہ آپ کی اپنی کمزوری ہے تو مولا نے فرمایا آپ اس کو پڑھیں لے جائیں اور جو متعلقہ صورتیں ہیں آپ اس کو پڑھیں مولا نے فرمایا ہمیں اس بات سے حیرت نہیں ہوگی اگر دوسرے مسلمان بھی آپ کی اس کتاب کا استعمال کریں اور ہم آپ جماعت کو بتاتے ہیں بہت خوشی محسوس کرتے ہیں کہ مولانا حضر امام کی ہدایت پر یہ آیت تو شفاہ جو بنائی گئی تھی اس وقت جماعتوں میں جو دی گئی ہے آپ نے بھی دیکھا ہے پڑا ہے نہ صرف جماعت کے اندر جماعت کے باہر بھی یہ کتاب بہت مقبول ہوئی ہے اس کی بڑی پذیرائی ہوئی ہے کہ دیکھو اسماعیلی جماعت جب کوئی کام کرتی ہے تو کتنا اچھا کام کرتی ہے جب قرآن کے حوالے سے بات نکلی ہے تو میں ایک بات آج اور بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ جماعت کے اندر قرآن پڑھنے اور قرآن شریف کو سمجھنے کے بارے میں وقتاً فوقتاً طریقہ بوٹ سے رہنمائی طلب کی گئی ہے کہ ہم قرآن شریف کا کون سا ٹیکسٹ پڑھیں جماعت کے حوالے سے اگر ہم ان کی کوئی رہنمائی کر سکتے ہیں تو ہم قرآن شریف کا کون سا ترجمہ پڑھیں کون سا ترجمہ ہمارے انٹرپیٹیشن سے قریب ہے اور ہم جماعت کو وقتاً فوقتاً گائیڈ بھی کرتے رہے ہیں امام نے فرمایا قرآن کا مطالعہ ایک سائنس ہے اور قرآن کی انٹرپیٹیشن زمانے کے مطابق بہت اہم ہے قرآن کے مطالعے کے لیے اپروچ بہت اہم ہے اور ہمارا طریقہ زمانے کے امام کے ہدایت کے مطابق چلتا ہے اور مرانا حضر امام نے فروایا کہ جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں قرآن کی سلیکٹر صورتیں پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کے معنی سمجھنے چاہیے آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ اس کے معنی سمجھ سکیں اور آپ اس کے معنی جماعتوں کو اور دوسروں کو سمجھا سکیں کافی سالوں کے کوشش اور کاوشوں کے بعد آج ایک دفعہ فیر نامدار طریقہ بورڈ آپ کے سامنے قرآن شریف کی سلیکٹڈ آیات پر مبنی ایک اور کتاب پیش کر رہی ہے جس کا نام آیات دلہودہ ہے اس میں تقریباً آٹھ سو قرآنی آیات سلیکٹ کی گئی ہیں اور بہت سارے ٹاپکس پر توحید ہے نبوت ہے امامت ہے قیامت ہے اخلاقیات ہے قرآن کی عظمت ہے بہت سارے عنوان پر ان میں قرآن حکیم کی سلیکٹڈ آیات جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں اردو ترجمہ کے ساتھ ہے جہاں جہاں تشریح کی ضرورت پیش آئی ہے اس کی تشریح بھی اس میں ڈالی گئی ہے اس میں جو موٹے موٹے عنوان ہے جس کا سب سے اہم عنوان چونکہ ہم اپنی جماعت کی ضرورت کے لحاظ سے بھی بات کرتے ہیں وہ امامت کا عنوان ہے ہماری جماعت وقتاً فوقتاً جب اپنے طریقے کی سمجھ کے بارے میں لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے یا جب ہمیں ہمارے طریقے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے articulation of faith کی بات ہوتی ہے قرآن کے بیسس پہ ہمارے طریقے رقیدہ امامت کے بارے میں ہم سے بات کی جاتی ہے تو ہم غیر ضروری طور پر اپنے اندر تھوڑی سی کمی تھوڑی سی کمزوری محسوس کرتے رہے ہیں غالباً ہم نے قرآن علوم سے قرآن آیات سے اپنے آپ کو اتنا لیس نہیں کیا تھا کہ ہم مضبوطی کے ساتھ کہیں کھڑے رہ کر کسی سے بات کر سکیں اس کتاب کے اندر ہم نے جو امامت کا چپٹر ہے ان میں قرآن شریف کی ایک سو اکتیس ایسی آیات جن میں واضح طور پر امامت کا ذکر ہے جن کی تشریح تفسیر میں امامت کا ذکر ہے اور جو تقریباً ایک سو چھپن صفحات پر یعنی اس کتاب کا جو آدھا حصہ ہے وہ تقریباً امامت کے حوالے کی جو آیات ہیں ان پر مبنی ہیں اور آپ جماع جب اس کتاب کا متعلق کریں گے اور خاص طور پر امامت کی آیات کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے طریقے کی بنیادیں اور امامت کی بنیادیں قرآن حکم میں کتنی سٹرونگ ہے اور امامت کا عقیدہ امامت کی باتیں جس طرح لوگ ہم سے بات کرتے ہیں یا ہمارے طریقے کو لیتے ہیں گویا یہ کوئی آج کل کا نکلا ہوا نیا طریقہ ہے ایسی بات نہیں ہے صدیوں سے دین اسلام کے ساتھ امامت کی بنیاد قرآن حکم کے ساتھ چلی آئی ہے میں چند آیات کا حوالہ ضرور دوں گا جو اس عنوان کے حوالے سے ہے امامت کے بیسس کی امامت کی بنیاد کی جب ہم بات کرتے ہیں آپ جب ان قرآن آیات کو دیکھیں گے حضور اکرم کے زمانے سے پہلے سے امامت کا تذکرہ چلا آ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے والے آیت پڑھئے اس کی تشریح میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ زمین پر امامت کی عقیدے کی اور ہدایت کی دائمی موجودگی کا ذکر کرتا ہے انی جائلن فی الارضی خلیفہ زمین پر ہمارا خلیفہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک زمین ہے تو زمین پر خلیفہ مقرر ہوگا جب اپنے رب نے جب اس کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلیمات سے آزمایا جس کو اس نے پورا کر دکھایا یعنی امتحان پہ پورا اترا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک ریوارڈ دے جس طرح امتحان میں کوئی پاس ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھئے اب آپ کامیاب ہوئے ہم آپ کو اس کا انام دیتے ہیں تو جب ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوتے ہیں امتحان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ إِنِّ جَاعِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ اس کو کتاب بنا رہا تھا ایک پیغمبر کو وَكُلَّ شَيْئِنَا سَيْنَاهُ فِي اِمَامِ مُبِينَ والی آیت جب آپ کسی غیر شیعہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہم نے ہر چیز کتاب کے اندر سمو دی ہے کیا امام کا ترجمہ کتاب ہوتا ہے اِنِّ جَاعِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا اے ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کے لیے کتاب بنا رہے ہیں کوئی قرآن پڑھنے والے اور تشریح کرنے والے اتنے بھی تو نادان نہیں ہے اور اتنے نادان ہونے کی ضرورت بھی کیا ہے مولانا حاضر امام فرماتے ہیں قرآن اسلام ہر ایک کی اپنی اپنی انٹرپیٹیشن ہے اللہ نے سب کو عقل دی ہے اور ہر ایک کو انٹرپیٹیشن کا حق ہے اپنے اندر بیجا خامخواہ کمزوری محسوس نہ کریں ان میں سے چند چھوٹی چھوٹی آیات کو بھی ہم یاد کر لیں بوقت ضرورت ہم ان کا استعمال کر سکتے ہیں ہم اپنے عقیدے کو اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں چار آدمی کے بیچ میں اگر اسلام کی غلط تشریح ہو رہی ہے آپ نے فرمان سنا مولا کا مولا نے فرمایا سٹینڈ اپ ڈونٹ رن اوے بھاگو نہیں بھاگنے کا زمانہ گیا کھڑے رہو اور بتاؤ ٹھیک ہے تم نے اسلام کے بارے میں یہ بات کی اب میری سنو میری اسلام کے بارے میں یہ رائے ہیں ڈوڑے رہے کھڑے ہو جای co ڈوڑے ہو جایے بھاگو نہیں ڈوڑے ہو جای ہے